اسلام علیکم کچھ دوستوں نے کہا قربانی کے اوپر ویڈیو بنائیں تو میں نے دو دنوں میں بہت سارے علماؤں کو سنا اور ان علماؤں کا جو متفقہ فیصلہ ہے اس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے اندر پہلا پوائنٹ جو ہے جانور عہب سے پاک تو بالکل جانور جو ہے عہب سے پاک ہونا چاہیے اس کو کوئی چوٹ نہیں لگی ہونی چاہیے یعنی ٹانگ ٹوٹ کے نہیں جوڑی ہونی چاہیے آج کل سنگ جلا کے وہ اکھیڑ دیتے ہیں جڑ سے ختم کر دیتے ہیں تو اس طرح کا جانور بھی نہیں ہونا چاہیے کان کٹا ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے جانور بلکل صاف ستھرا ہونا چاہیے اور دوندہ ہونا لازمی ہے جانور کھیرہ نہیں ہونا چاہیے دوندہ ہونا لازمی ہے اور بھیڑ کے اوپر کچھ مولویوں کی رائی یہ ہے کہ بھیڑ اگر آپ زبا کر رہے ہیں تو بھیڑ اور یہ جو پیڑو نسل ہے یہ ایک سال کے کافی بڑے نظر آتے ہیں اور سائز میں حجم میں بڑے ہوتے ہیں تو آپ ایک سال اگر آپ کو کنفرم پتا ہے تو آپ پھر زبا کر سکتے ہیں ورنہ جانور کا دوندہ ہونا لازمی ہے دوسرا سوال ہے کہ جانور زیادہ زبا کرنا سواب ہے یا ایک جانور جو موٹا تازہ اور خوبصورت ہو اس کو زبا کرنا زیادہ سواب ہے تو زیادہ سواب جو ہے وہ ایک جانور اگر آپ موٹا تازہ اور خوبصورت کرتے ہیں تو اس کا سواب زیادہ ہے اور وہ زیادہ افضل ہے تیسرا سوال ہے قربانی کس پہ واجب ہے جو لوگ استعات رکھتے ہیں جن کے پر پیسے ہیں اور ان کے پر کوئی کرزہ نہیں ہے تو ان کے اوپر قربانی لازمی ہے اور اگر گھر کے اندر دس فرد ہیں اور دس کے دس استعات رکھتے ہیں تو وہ دس کے دس قربانی کر سکتے ہیں اور سب کے اوپر واجب ہے چوتھا سوال ہے جی کھال کھال آپ کیا کر سکتے ہیں تو کھال اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں اور اس کی جہانماز بنانا چاہتے ہیں یا کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں ویسے آپ اگر اس کو کسی مسجد والوں کو دے دیں یا مدرسے کو دے دیں تو وہ بہت لازم ہے کیونکہ پہلے مدرسوں کے نام پہ دکانیں ہوتی تھی دکانوں کے قرائے سے مدرسے چل جاتے تھے مسجدیں چلتی تھی یا ان کے نام پہ زمینیں ہوتی تھی تو ابھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے اور مسجدیں اور مدرسے جو ہے وہ آپ کی کھالوں کے پیسوں پہ چلتے ہیں تو لازم ہے کہ آپ ان کو کھال دے دیں تو بہت بہتر ہے پانچ پہ سوال ہے کہ خواتین چھوڑی پھیر سکتی ہیں جب بلکل پھیر سکتی ہیں سواب کا کام ہے اور اگر وہ قربانی کر رہی ہے تو بلکل چھوڑی پھیریں اور چھتا سوال ہے کہ ساتھ حصے کرنا لازمی ہے نہیں اگر آپ کے ساتھ حصے نہیں کٹھے ہو رہے تو آپ چھے بھی کر سکتے ہیں پانچ بھی کر سکتے ہیں اور اگر دو بھائی مل کے کر رہے ہیں ایک گھائی زبا کر رہے ہیں تو وہ دو حصے بھی کر سکتے ہیں لازم نہیں ہے کہ آپ ساتھ حصے پورے کریں ساتھاں سوال ہے مرہوم کے نام کی قربانی جی بلکل مرہوم کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں نبی پاک سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کی قربانی کی اور ساتھ امت کے نام کی بھی قربانی کی تو آپ بھی مرہوم کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں اور اگر کوئی اپنے والدین کے نام کی قربانی کرتا چاہ رہا ہے تو یہ لازم نہیں ہے کہ اببہ کے نام کی لیدہ کرے اور امہ کے نام کی لیدہ کرے وہ دونوں کے نام کی ایک قربانی کر سکتا ہے اور وہ دونوں کو سواب پہنچے گا لیکن زندہ کے اندر ایسا نہیں ہے اگر زندہ لوگ قربانی کرنے ہیں تو وہ ہر ایک کی قربانی لیدہ لیدہ ہوگی ناخن اور بال کاٹنا ناخن اور بال کاٹنا جی افضل ہے کہ آپ جب عید کا چاند نظر آجے تو اس کے بعد ناخن اور بال نہ کاٹیں اور قربانی کے بعد کاٹیں تو یہ افضل ہے اور ویسے آپ کاٹ بھی سکتے ہیں یہ کوئی منع نہیں ہے لیکن افضل یہ ہے کہ آپ ناخن اور بال نہ کاٹیں گوش بانڈنے کا طریقہ جی گوش بانڈنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے تین حصے کریں ایک آپ غریبوں میں بانڈ دیں ایک جو ہے رشتے داروں کے لیے اور ایک آپ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کوئی زیادہ غریب ہے اور وہ گوش کا زیادہ حق دار ہے اور وہ پورا سال گوش نہیں کھاتا تو وہ پورا بھی رکھ سکتا ہے اور اگر آپ کے رشتے داروں نے سب نے قربانی کی ہے تو آپ افضل ہے کہ زیادہ غریبوں میں بانڈ دیں اور آپ تیسرہ حصہ جو خود رکھ لیں دو عصے غریبوں میں بانڈ دیں باقی آپ دو عصے بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے لیکن افضل یہی ہے کہ آپ اس کو تین حصوں میں ڈوائیڈ کریں تول کر جانور لینا تول کر جانور لینا جی بلکل جائز ہے آپ تول کے جانور لے سکتے ہیں اس کے اندر کوئی ممانیت نہیں ہے جی قربانی کس کس جانور کی کی جا سکتی ہے قربانی جو ہے وہ گائیں کی بھیڑ کی بکری کی اور اونٹ کی کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ آپ جو جنگلی جانور ہیں جیسے ہیرن ہیں اور باقی جو جانور ہیں ان کی قربانی نہیں کر سکتے بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے کیونکہ بہت سارے علماؤں نے اس کو گائے کی کیٹیگری میں رکھا ہے تو اس لیے بھینس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں دو بندے اگر ایک جانور کو کٹے تو جی دو بندے اگر ایک جانور کو کٹے تو دونوں کی تقویر پڑنا لازمی ہے اور اگر چار رگیں کٹ جائے اور اس کے بعد کسائی چھوڑی پکڑے تو پھر اتنا لازمی نہیں ہے لیکن اگر دو بندے مل کے کٹے ہیں کہ ایک نے تھوڑی سی چھوڑی پھیر ہی ہے اور پھر کسائی نے آگے سے پکڑ کے پھیر لی ہے تو پھر دونوں کا تقویر پڑنا لازمی ہے اور تقویر پڑنا بہت زیادہ لازم ہے کہ آپ تقویر پڑے اور تقویر پڑ کے ہی زبا کریں چار رگیں کٹنا لازمی ہے اور جو حرام مغز کے اندر آپ چھوڑی مارتے ہیں وہ نہیں مارنی چاہیے وہ مکروہ ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو دھما کا کنیکشن ہے وہ جانور کا کٹ جاتا ہے اور وہ تر اپنا بند کر دیتا ہے کسائی تو اپنے ٹائم بچانے کے لیے یہ حرکت کرتا ہے تو کسائی کو آپ پکڑ کے گھنڈے کے ساتھ باندھیں جس کے ساتھ جانور باندھا ہوا تھا تب ہی یہ سکون میں آئیں گے ورنہ یہ تو اگلے گھر کے جانے کی تیاری میں ہوتے ہیں کہ جلدی جلدی ہم جانور کو تھنڈا کریں کھال تاریں اور جانور کو چار رگیں کٹ کے چھوڑ دیں تاکہ اس کے جسم کا سارا خون نکل جائے کیونکہ اگر بیماری ہوتی ہے تو خون کے اندر ہوتی ہے تو اگر خون سارا نکل جائے گا تو افضل ہے اور وہ جانور جو ہے وہ پاک ہو جائے گا اگر اس کے اندر کوئی بیماری ہے تو لازم ہے کہ چار رگیں کٹے اور حرام مغز کو چھوڑی مت مارے کیونکہ پھر اس کا دماغ کا کنیکشن کٹ جائے گا اور وہ تڑپنا بند کر دے گا اور پورا خون جو ہے وہ پوری طرح سے باہر نہیں نکلے گا کرزہ لے کر قربانی کی جا سکتی ہے جی کرزہ لے کر قربانی کی جا سکتی ہے اس کے اوپر علماؤں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو کئی سے پیسے ملنے کی توقع ہے یا آپ کو کئی سے پیسے آنے ہیں اور آپ کرزہ لے کر قربانی کر رہے ہیں اور کرزہ اتار سکتے ہیں تو بالکل آپ کرزہ لے کر قربانی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے گوش کھانا لازم ہے جی بلکل گوشت کھانا لازم ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پورا سال گوشت کھاتے ہیں ہم نے سارا بانڈ دی ہے گوشت اپنے لیے رکھنا بہت ضروری ہے اور گوشت کھانے کا سواب ہے جو قربانی کا گوشت ہے اس کو کھانے کا بہت زیادہ سواب ہے پورا سال ہم دکے بکرے کوفتے ہر چیز کھاتے ہیں پر قربانی کا گوشت کھانے کا ایک لیدہ سواب ہے اور قربانی کا گوشت کھانا چاہیے اور اگر آپ سارا بانڈ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو سارا بانڈ دیتے ہیں تو یہ چیز تکبر میں آتی ہے یہ اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے حصے کی قربانی کے بارے میں تو حصے کی قربانی کے بارے میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ حصے ڈال رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ یقین کر لیں کہ وہ ساتھ حصے جو ہیں وہ حلال کمائی کے ہیں اور اگر ایک بھی حرام کمائی کے پیسے بیچ میں ڈال گئے تو سب کا حصہ جی حرام ہو جائے گا تو سب سے بہتر ہے کہ آپ تصدیق کر لیں کہ اس جانور کے اندر سب کی حلال کمائی ڈال رہی ہے اور حصوں کو جو ہے برابر ڈوائیڈ کرنا ہے اور اس کے لیے سب سے افضل یہ ہے کہ آپ تول لیں کیونکہ تول کے ڈوائیڈ کرنا آسان ہے اور اس کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور سب کو برابر حصہ آئے گا اور اگر دو چار بوٹی ہیں ادھر ادھر زیادہ چلی جاتی ہیں تو اس کے اندر پھر تھوڑی سی مشکل پیدا ہو جاتی ہے تو بہتر ہے کہ اس کو تول لیا جائے تو سب سے بہتر ہے جی یہ تھے قربانی کے مسائل ہم نے آپ سے ڈسکس کیے اگر کوئی سوال چھوٹ گیا ہے تو آپ کمیل میں بتائیے گا ہم کوشش کریں گے نیکسٹ سیشن میں اس سوال کو شامل کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول اور منظور فرمائے اور آپ لوگوں کو قربانی کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اپنے ہوسٹ اسبان بلد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ